یہ تصویریں سرمورزلہ کے بناور پنچائت کے خطوار گام کی ہیں یہ گام پچھلے کئی سالوں سے لگاتار دھنس رہا ہے اس بار ہوئی بھاری بارش کے چلتے گام میں چاروں اور تباہی کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے اس گام میں قریب بیس سے پچیس پریوار رہتے ہیں اور وہ ہر سمیہ ڈر کے سائے میں جینے کو مجبور ہیں ہر گھر میں دراریں آگئی ہیں قریب آدھا درجل مکان پوری طرح سے دفست ہونے کی کگار پر ہیں گام کے کھسکنے کی وجہ ہے کہ گام کے ساتھ لگتی مائنوں میں ملبہ گرائے جا رہا ہے مائننگ سے سرکار کو ضرور کچھ راجس مل رہا ہوگا لیکن مائننگ کے قارن لوگ بھی برباد ہو رہے ہیں گام والوں کا کہنا ہے کہ ہر سمیہ انہیں مکان ڈہینے کا خطرہ بنا رہتا ہے رات کو وہ سو بھی نہیں پاتے ہیں اور بھاری بارش کے بیچ کبھی بھی مکان ڈہینے کا ڈر انہیں ستاتا رہتا ہے لوگوں نے بتایا کہ مکی ادرک حلدی یا جو بھی فصلے یہاں پر گام کے لوگوں نے لگائی تھی وہ سب بھوس کھلن کی بھیٹ چڑ گئی ہیں ابھی سے سب کو کھانے کی چنتہ ستانے لگی ہے گام والوں کا کہنا ہے کہ گام کے کچھ پروار ایسے ہیں جن کی پوری زمین بھوس کھلن کے بھیٹ چڑ گئی ہے اس گام کے نیچے پورا پہاڑ لگاتار دھنس رہا ہے جس کے وجہ سے یہ خطرہ اس گام کے اوپر منڈ رہا ہے یہاں کا پہاڑ قریب پانسو میٹر ٹونس ندی میں سوا چکا ہے اور اب پورے گام میں خطرہ ہے گام کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھوس کھلن کے قارن کھیت کھریان پائی پلائنے پوری طرح سے کشتی گرست ہو رہی ہیں یہاں کے لگ رہا ہے جیسے یہ لوگ سچ میں آدم جیون جو سمیہ تھا اس میں جی رہے ہیں ہم لوگ شاید پہلے سے بھی پیراس کر رہے تھے لیکن آنے کا کوئی سادن نہیں تھا بلکل یہ ٹاپو کی طرح بنایا ہے چاروں طرف سے آنے کے لیے بولا یہاں خطرہ ہے آنے سکتے ہیں آسا نہیں آج بھی بڑی مشکل سے یہاں پر پہنچے ہیں سمجھ سے یہاں پر یہ ہے کہ سرکار اور پرشاشن کی بڑی اندکھ ہی ہے ہر بار جب یہاں آپدائی جب بھی بیپدائی تو کیا کہا جاتا ہے کہ پردان کو بول دیا ہے وہ ایک ترپال دے دیں گے حیرانی کی بات ہے کہ ترپال لگائیں گے کہ جب جمین ہے نہیں مکانی تو ترپال کہاں لگائیں گے کیا سرکار کو دکھتا نہیں کہ ترپال لگائیں گے تو جمین تو چینی چھے جمینی کھسا گے جمینی ختم ہو گئے تو ترپال کہاں لگائیں گے گاؤں میں ہے بیس پچیس پریوار ہے جو بلکل خطرے پہ ہے سر ان کو کی رات کو بھی نہیں آ رہی سر جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو ہمیں سر ڈر ستاتا ہے کہ ہم ندی میں نہ سما جانی چھے کھڑ میں اور سر یہ دکھت جو ہمیں خاص کرا رہی ہے یہ ماں نے تو سر چل کے کوئی پہتی چاریس سال ہو گئے ہیں لیکن جب سے ان کا ملوہ اپر سے شروع آنا ہوا تب سے سر خطرہ جاتا ہے ہم کو کیونکہ یہ سیدھا کھڑ میں ڈال دے ہیں ملوہ اگر انہیں بولتے ہیں کچھ تو سر یہ اُلٹے سیدھے ہم پیار ہو جڑ دیتے ہیں کبھی یہ بولتے ہیں کہ پولیس لائیں گے کبھی بولتے ہیں کہ تم کو پٹوائیں گے کسی ٹھکے دار نے تو یہاں گھنڈے بھی پال رکھے ہیں سر ہمیں پٹوانے کے لیے